موسم ہے الویلا الویلا ہے تمہاں ایسی بہار یر آگے ہے کہاں عدقہ ندیم پاکستان کے سوبر ترین اور بڑے محضب ہیرو رہ چکے ہیں وحید مراد اور شاہد سے بھی زیادہ انہیں شہرت اور پذیرائیل ملی مگر ان کے فلمی افیرز بہت کم باہر نکلے میرے منٹور علی صفیان افاقی بتایا کرتے تھے کہ ندیم بڑے محتاط انسان تھے لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ان کے رمینس کبھی نہیں بنے وہ اوارہ مزاج نہیں تھے اور وضاداری اور رکھ رکھاؤ کے قائل تھے اس لیے ان کی فلمی رومینس کی کہانیاں زیادہ باہر نہیں نکلی البتہ کچھ واقعات ریپورٹ ہوتے رہے ہیں ندیم کے زندگی کا ایک واقعہ تو ان کے لیے انتہائی صدمے اور شربندگی کا باعث بن گیا تھا جب انہیں اس وقت کی گلیمر گرل ممتاز کے ساتھ منصوب کیا گیا اور ایک غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے ندیم اور ممتاز کو پکڑ لیا گیا تو اداکارا ممتاز کے شوہر چودری اجمل جو بڑے باعثر پرڈیوسر تھے انہوں نے دونوں کو ایسی سزا دی کہ ساری زندگی پھر ممتاز اور ندیم ایک دوسروں کے مو بولے بہن بائی بن کے رہ گئے ان کا رومینس زمین تلے دفن ہو گیا تھا یہ واقعہ کیسے رون ما ہوا کہ پوری فلم انڈسٹی میں عبرت کا نشار اور مثال بن کر رہ گیا آگے چل کر میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ ندیم کے سر پر پستول کیوں رکھا گیا تھا اور ممتاز کو جبرن بہن کیوں کہلوایا گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ ندیم جیسا محتاط اور گریلو آدمی ایسے واقعہ تھا پورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا نہ وہ اس مزاج اور کماش قبیلے کے آدمی تھے جو سکینڈلز پیدا کر کے گلیمر کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں ندیم صرف اپنی فطری اداکاری کی بنیاد پر زندہ رہنا چاہتے تھے اور جھوٹی شہرت اور سستے طریقے سے شہرت کے قائل نہیں تھے وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک بار جب فلم دھی رانی میں اداکار ممتاز کو اداکار یوسف خان کی بہن بنانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ممتاز کو بہن نہیں کہہ سکتے لیکن ندیم ایک ایسے شریف آدمی تھے جن کے بارے میں مشہور کیا گیا تھا کہ انہیں جبری طور پر ممتاز کو بہن کہنا پڑا اور وہ اس پر قائم رہے زندگی بار جس زمانے میں فلم ساتھ سودری اجمل کی بیوی تھی ممتاز اداکہ ندیم کے ساتھ ان کا معاشقہ مشہور ہو گیا اس بارے میں مشہور فلمی جنرلسٹ اور فوٹوگرافر محمد یامین صدیقی نے بھی اس پر تفصیل سے لکھا تھا اور خود یہ واقعہ مجھے یوسف خان اور علی صفیان فاقی نے بھی سنایا اور لکھا بھی تھا کہ جب ممتاز اور ندیم کی گرمہ گرم خبریں چودری اجمل تک پہنچی تو ان کا پارا چڑھ گیا تھا چودری اجمل بڑے فلم ساتھ تھے ناسی ٹھاک شیشے کا گھر سمیت اقبال کشمیری کے ساتھ انہوں نے کئی فلمیں بنائی تھی اور کھاتے پیتے چودری ٹائپ اور خیرت مند خوبصورت نوجوان تھے ان کے لیے یہ خبر بڑی شرمندگی کا باعث تھی کہ ممتاز ان کی بیوی ہو کر ایسی حرکتیں کرتی پھرے پاکستان کی یہ گلیمر گرل ممتاز رفت کے نام سے کراچی میں پیدا ہوئیں حسن و جمال انہیں بچپن میں ملا اور فن میں بھی وہ کمال کو پہنچ گئی تھی فلموں میں آنے سے پہلے وہ نجی تقریبات میں بطور ڈانسر شرکت کرتی تھی تاہم جب انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کیا تو انہیں ممتاز کا نام دیا گیا اور انہوں نے گلیمر گرل کے طور پر اپنی شراخت بنا دی پاکستانی فلمی صحافی علیاس رشیدی نے ممتاز کو اپنی فلم احساس میں اداکاری کا برپرگ موقع دیا تھا یہ وہی فلم ہے جو علیاس رشیدی نے شبنوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے بنائی تھی احساس کی اکسبندی کے دوران ہی ممتاز کو سلام محبت میں کام دے دیا گیا اور اس کے علاوہ انہیں اداکار رنگیلہ کی فلم دل اور دنیا میں بھی کاسٹ کر لیا گیا انیس سو اکتر میں ممتاز کی دوسری فلم دل اور دنیا منظرے پر آگئی تھی اس کے اداکار ہدایت کا رنگیلہ ہی تھے سلام محبت اور دل اور دنیا میں ممتاز نے بہترین کام کیا اور اپنے رکھ سے سما بان دیا اس کے باوجود کئی پروڈیوسرز اور ہدایت کاروں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں ان دنوں فلموں کے بعد ممتاز کی فلم احساس سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی یہ وہ فلم تھی جو انہوں نے سب سے پہلے سائن کی تھی احساس کامیاب رہی اور اس سے ممتاز کو شہرت مل گئی ممتاز نے کم و بیش ایک سو پچاس فلموں میں اپنے فن کے جہر دکھائے منتھا بڑھا اردو فلموں میں ممتاز کی جوڑی اداکار محمد علی اور ندیم کے ساتھ بہت کامیاب رہی تھی وحید مراد اور شاہد کے ساتھ بھی لازوال کام کیا مگر محمد علی کے ساتھ سورت اور سیرت منزل سنگرام ان کی فلمیں کامیاب رہیں جبکہ ندیم کے ساتھ جب جب پھول کھلے انتظار روشنی کوشش اور امبر جیسی فلموں میں ممتاز کو صفح ابل کی تسلیم کرانے میں کسی کو آر نہ رہا پنجابی فلموں میں ممتاز کو اداکار ننہ اور علی جاز کے ساتھ بہت پسند کیا گیا ممتاز کی فلمیں زنجید جیسوس جینے کی سزا زدی شکار اور دبائی چلو ایسی فلمیں ہیں جو ممتاز کو فن کے حوالے سے دوسروں پر ممتاز کرتی ہیں اداکار ممتاز ایک ساہرہ کی طرح مداہوں کی سوچوں پر کئی برس تک چھائی رہی فلم ساتھ چودری اجمل بھی اس گلامر گل کے سہر میں گرفتار تھے انہوں نے اسی جذبے کے تحت فلم شیشے کا گھر بنائی جس میں اداکار شاہد نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اس فلم کی حیران گنبات یہ تھی کہ چودری اجمل نے ممتاز کے لیے اس وقت کے پانچ لاکھ روپے مالیت کا شیشے کا گھر بنوایا جسے فلم کے اختتام پر اداکار ممتاز نے اپنے ہاتھوں سے پتھر مار مار کا چکنا چور کر دیا تھا ممتاز کا یہ سین دیکھ کر فلم بھی سینموں میں جذباتی ہوگا نعرے لگانے پر مجبور ہو گئے تھے اس فلم کی کامیابی نے ممتاز کا ستارہ عروج پر پہنچا دیا تھا یامین صدیقی صاحب نے ندیم اور ممتاز کے واقعہ کے بارے میں لکھا تھا کہ جن دونوں یہ شرمناک واقعہ ہوا جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا دراصل چودری اجمل ممتاز سے بے پنا پیار کرتے تھے انہیں جب جسوسوں نے خبر دی کہ ممتاز اور ندیم کو انتہائی غلط حرکات کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو انہوں نے ممتاز اور ندیم دونوں کو بلا کر سخت باز پرس کی تو دونوں صاف مکرگے اور چودری اجمل کو باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ خبر ان کے دشمنوں نے اڑائی ہے حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں چودری اجمل نے اپنا شخص دور کرنے اور اجتمنان کے لیے ایک انوکہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے کہا اگر تم دونوں کے درمیان ایسا ویسا کچھ نہیں تو کہو ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں یہ سن کر اداکار ندیم کا چہرہ سرخ ہو گیا وہ تزبزب کا شکار ہو گئے تو چودری اجمل نے فورا ندیم پر پستاو تان لیا اور کہا کہ یا تو تسلیم کرو کہ تمہارا چکر ہے یا اس کو بہن تسلیم کرو اسی وقت چودری اجمل نے دودھ کا ایک گلاس مگوایا پہلے وہ گلاس اپنی بیوی اداکارہ ممتاز کو دیا اور کہا کہ لو اور آدھا گلاس دودھ کا پیو ممتاز نے دودھ پی لیا تو پھر ندیم سے کہا اب تم ممتاز کا جھوٹا دودھ پیو گے ندیم دودھ پی چکے تو چودری اجمل نے کہا سنو اب تم دونوں آج سے دودھ شریک بہن بائی ہو اس دودھ کی لاج رکھنا یہ واقعہ اپنی جگہ کا کافی مشہور ہوا مگر اداکار ندیم نے کبھی اس واقعہ کی وضاحت نہیں کی تھی افاقی صاحب بتایا کرتے تھے نگار کھانے میں ہر روز ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا تھا شرابیں چلتی اور زنا بھی ہوتے اور جوا عام ہوتا اور یہ کوئی نیا کام نہ تھا ندیم اور ممتاز کا کوئی تعلق تھا یا نہیں یا وہ پکڑے گئے تھے یا نہیں یا یہ واقعہ سچا تھا یا جھوٹا یہ بات ایک طرف مگر ممتاز کا جھوٹا دودھ پینے کا واقعہ کئی لوگوں نے سنا تھا اور شو بھی صحافی اکثر اس کا ذکر کیا کرتے تھے اور فلم شخصیات کو بھی یہ واقعہ ازبر تھا موسیقی